اٹلی کی امیگریشن اپلائی کرنی ہے لیکن میں اس ٹائم پاکستان یا انڈیا میں نہیں ہوں میں اس ٹائم دبائی میں ہوں یا پھر رومینیا میں ہوں یا پھر قریشیا میں ہوں کیا میں اٹلی کی امیگریشن اپلائی کر سکتا ہوں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل ویلکم ہے آپ کو ڈی جے نیوز انفو کی ایک اور نئی ویڈیو میں تو دوستو آج کی جو اپنی ویڈیو ہے یہ شارٹ سی ویڈیو ہے اٹلی کی امیگریشن سے متعلق کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے دوست بھائی جو کہ اٹلی امیگریشن کے تحت اٹلی میں آنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس ٹائم نہ تو پاکستان میں ہیں نہ انڈیا میں ہیں لیکن پھر بھی وہ اٹلی کی امیگریشن اپلائے کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ کو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے بہت سارے دوست بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے دبائی میں ہیں یا پھر رومینیا میں ہیں کریشیا میں ہیں یا پھر کسی اور یورپی ملک میں ہیں لیکن ہم جو ہے اٹلی کی امیگریشن کے تحت اٹلی میں لیگل طور پر آنا چاہتے ہیں تو کیسے ہم آ سکتے ہیں جبکہ کچھ دوستو ماہیوں کی جانب سے یہ پوچھا گیا تھا کہ ہم رومینیا میں اللیگل طور پر رہ رہے ہیں تو کیا ہم جو اٹلی کی یہ جو فلوسی امیگریشن ابھی اوپن ہونے جا رہی ہے دو دسمبر کو کیا ہم اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ بتائیں گے کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کیسے اس امیگریشن کے تحت اٹلی میں لیگل آ سکتے ہیں باقی آپ نے ویڈیو کو ابھی تک اگر لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں اپنے آج کے اس مین ٹاپک کی طرف تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹلی کی فلوسی امیگریشن دسمبر میں اوپن ہونے جا رہی ہے اور اس بار کلک ڈے جو ہے وہ تین بار ہوگا یعنی کہ دو دسمبر چار دسمبر اور بہران دسمبر کو تو آپ نے اٹلی کی امیگریشن آپ اپلائی کسی بھی جگہ سے کر سکتے ہیں فار اگزمپل اگر آپ دوبئی میں ہیں رومینیا میں ہیں یا کسی اور یورپی ملک میں ہیں تو آپ اٹلی کی امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کا نولہ استہ نکل آتا ہے یعنی اٹلی سے جب آپ کا مالک کی جانب سے جب آپ کا نولہ استہ آپ کو مل جاتا ہے تو اس وقت آپ نے کوئی یہ کرنا ہے کہ آپ نے واپس اپنے ملک میں جانا ہوتا ہے چاہے آپ پاکستانی ہیں انڈین ہیں بنگلہ دیشی ہیں تو آپ نے اپنے ملک میں واپس جانا ہے اور وہاں پر جا کر وہاں پر جو اطالوی امبیسی ہے وہاں پر آپ نے اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد اپنے باقی کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ اور اس طرح کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے لے کے وہاں پر جانے ہیں وہاں سے آپ کا ویزا لگے گا نہ کہ اگر آپ رومانیا میں ہیں یا پھر دبائی میں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا نولہ استہ نکل آیا ہے اور ہم دبائی میں جو اٹالین امبیسی ہے یا پھر رومینیا میں جو ہے وہاں پر ہم چلے جائیں گے تو ہمارا ویزا لگ جائے گا تو دوستو ایسا نہیں ہوگا جب آپ کا نولہ استہ اٹلی سے نکل آتا ہے اٹلی کی امیگریشن کا نولہ استہ نکل آتا ہے تو آپ کو اپنے ملک سے ہی اپلائی کرنا پڑتا ہے وہاں کی جو امبیسی ہے وہاں پر ہی جمع کروانا پڑتا ہے چاہے آپ الیگل ہیں چاہے آپ کسی ملک میں لیگل طور پر بھی رہ رہے ہیں تو آپ کو نولہ استہ نکلنے کے بعد اپنے ملک میں جانا پڑتا ہے وہاں سے ہی اپلائی کرنا پڑتا ہے بہت سارے دوست بھائی اس حوالے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہم اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو جی ہاں آپ اپلائی تو کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کا نولہ استہ نکل آتا ہے تو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے باقی اس کے علاوہ دوست پوچھ رہے تھے کہ انٹرویو میں جب امبیسی کا انٹرویو آتا ہے اس میں کیا کیا سوالات پوچھے جاتے ہیں تو اس سے پہلے میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ سے کون سے سوالات امبیسی میں جو ویزا آفیسر جس نے آپ کو ویزا دینا ہے وہ پوچھتا ہے تو اپنے آپ کو پریپیئر کر کے جانا ہے یعنی کہ آپ کو اپنے کام کے مالک کا نام پتا ہونا چاہیے آپ کو اپنا کام پتا ہونا چاہیے جس جگہ پر آپ نے کام کرنا ہے اس کام کا اڈریس آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو اپنی تنخواہ سے متعلق پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے کتنے گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے باقی زبان کا بھی آپ سے اگر آفیسر پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا آٹالین زبان آتی ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آج سر میں جب سے میرا نولاستہ نکلا میں نے تیاری شروع کر دی ہوئی ہے میں زبان سیکھ رہا ہوں گوگل کے ترور سیکھ رہا ہوں اور جہاں پر میں نے کام کرنا ہے وہاں پر آلریڈی کافی سارے پاکستانی انڈین لوگ کام بھی کرتے ہیں تو وہ بھی میری ہیلپ کریں گے زبان سیکھنے میں اور میں بہت جلد سیکھنے والا بندہ ہوں یعنی کہ فاسٹ لرنر ہوں تو مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں بہت جلد جو ہے اٹالین زبان بھی سیکھوں گا اور اٹالین کلچر کے ساتھ امہنگ ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو دوستو یہ ایک شارٹ سی ویڈیو تھی جو آپ لوگوں کی طرف سے سوال پوچھے جا رہے تھے کہ ہم نے امیگریشن کیسے اپلائی کرنی ہے انٹرویو میں کیا پوچھا جا سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے اس شارٹ سی ویڈیو سے کافی فائدہ ہوگا باقی آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلومات اور بھی دوستوں بھائیوں تک پہنچ سکے باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین اٹلی یورپ کی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے دوستو اللہ حافظ